السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل التیار دالو لعلاج باگتنوالا آپ کا میدبان حکیم محمد رفیق باگتنوالا سرگودہ پنجاب سے آپ سے مقاطب ہے آج ہمارا موضوع جو ہے یہ ہے نوروں میں پانی پڑ جانا یا ریل کی ہنڈی میں ورم ہو کر کمر کا جھوک جانا یا موہروں کی دردیں یا موہروں میں سوزش یا موہروں میں کسی قسم کی کوئی تکریف درد ورم یا کوئی بھی کسی قسم کی تکریف ہو تو اس کے متعلق بات چیت کریں گے موہروں میں اکثر جو تکریف ہوتی ہیں یا جو مریض کو پریشانی ہوتی ہے وہ موہروں میں سوزش اور ورم یا ان میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے جس طرح پیڑ میں پانی پڑ جاتا ہے یا فیبڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے یا کسی اور دماغ کی جھلیوں میں پانی پڑ جاتا ہے اسی طرح موہروں کی جھلیوں میں بھی پانی پڑ جاتا ہے تو جب اس کو موہروں میں تکریف ہوتی ہے تو مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے ایم آر آئی کرانے کا حکم دیتا ہے اور جب مریض یہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو مریض کو کیا چیز دکھائی جاتی ہے کہ مریض کے موہروں میں پانی پڑ چکا ہے تو ڈاکٹر جو ہے مریض کو وہ پریشان کرتا ہے کہ اگر تو نے فیل فور جلدی جلدی اپریشن نہ کرایا تو کیا ہوگا کہ تو کسی وقت بھی جلد ہی بیٹ پر چلے جاؤگے تمہارا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا تمہارا کام خاج کرنا مشکل ہو جائے گا تو جس قدر مریض کو ڈاکٹر کراتا ہے مریض اسی قدر ہی جلدی جلدی پیسے تیار کرتا ہے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اپریشن کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو حضرات گرامی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے عدویات سے آسانی کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے بیغیر اپریشن کے ہو سکتا ہے بیغیر اپریشن کے اس کا بڑی جلدی سے حل ہو سکتا ہے اور اپریشن سے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ اخراجات اور بہت زیادہ تکریف محسوس کرتا ہے حضرات گرامی یہ جو دردیں یا کمر کا کھچاؤ کمر میں خم پڑ جانا کمر میں جو ہے کمر کا جھک جانا یہ صرف کمر کے غدود جو ہوتے ہیں ان میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے یا کھچاؤ سے یا کڑاؤ سے یا جب یہ جو معاملہ ہے اصل حقیقت میں آپ حیران ہوں گے کہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بلکل برعکس ہے جو لوگ چلتے فرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اور نمار وغیرہ پڑ لیتے ہیں ان کے ان کی کمر میں درد یا کھچاؤ یا پانی ہے تو اس کا علاج بڑا آسان ہے اور سستہ بھی ہے اور میسر بھی ہے تو اس کے لیے ہمارا جو علاج ہے وہ ہیں گرم تر چیزیں اور تر گرم چیزیں یعنی گدائیں اور دوائیں خانے سے مرید جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خاص طور پر ہمارا یہ نسخہ کمر درد یا مہروں کے لیے ایک اکسیر ہمارا نسخہ ہے اس کے استعمال کرنے سے پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور سوزش اور ورم تک سویلنگ اور انفرمیشن تک جو ہے معاملہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر تالور کیا ایک طولہ فلفل اسود ایک طولہ اور رمجبیل چار طولہ نسادر تین طولہ ان دباؤں کو باری کر لیں اور ہر تالور کیا کانکشتہ کر لیں پھر ان کو مکس کر کے ایک تا دو ماشا صبح و دوپیر شام جو ہے ان کا ہمرا کعوہ استعمال کریں تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور نسخہ اس کے ساتھ دیا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا کہ فلفل اسود ایک طولہ زنجبیل چار طولہ نسادر ٹھیکری تین طولہ اور سرامک کی آٹھ طولہ اس کو آپ باری کر کے پہلے نسخے کے ساتھ ملا کر اس کو آپ صفوف کی صورت میں ایک ماشا سے دو ماشا دیں تو کمر کے جتنے درد ہوتے ہیں مہروں کے جتنے درد ہوتے ہیں کمر کا جھکاؤ اور اس میں پانی پڑھنا اور کمر کی جتنی تقریفیں ہیں یہ درست ہو جائیں گی آدمی بلکل ٹھیک ہو جائے گا بلکہ جسم میں جہاں کہیں بھی کھچاؤ ورم سوزش درد اور دخم ہوں گے یہ نسخہ استعمال کرنے سے بلکل انسان ٹھیک ہو جائے گا بڑی تیزی سے ٹھیک ہو جائے گا پریشن کی نوپت نہیں آئے گی کمر درد اور مروں کے درد جو ہیں اور کمر کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ الحمدللہ آسانی سے بڑی تیزی سے ٹھیک ہو جائے گا وماری بڑی تیزی سے